ٹویل آئٹھ ان دیلی ٹویل آئٹھ جھٹ پٹا کنفیوز سٹیٹ دیلی کی کنفیوز سٹیٹ ٹویل آئٹھ سپیشلی یوز کیا گیا ہے کلچر کیلئے کلچر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے there are six important questions question one what major themes are treated in احمد علی ناول ٹویل آئٹھ ان دیلی major themes لکھنے ہیں 2012 میں یہ question آیا جو کچھ آپ کو اس ناول کے بارے میں پتا ہے لکھ دیجئے وہ themes ہیں question two the novel twilight and delhi does not remind the story of delhi alone اس ناول میں محض شہر delhi کی story نہیں ہے but it is simultaneous the story of the life of mankind 2013 بلکہ یہ پوری انسانیت کی story ہے یقیناً میر نحال اسگر ان کی پوری فیملی اور delhi کے سارے مسلمان یہ سارے کے سارے انسان ہیں اور یہ انسانیت کی بات کی گئی ہے سمری لکھئے about twilight and delhi محمد حسن اکثری کیا کہتے ہیں جی یہ says i can not recall any novel مجھے یاد نہیں پڑھتا کہ میں نے کوئی novel پڑھا ہو ایسا اور شارٹ سٹوری کوئی ایسی شارٹ سٹوری پڑھی ہو ان اردو اردو لینگویج میں where nature has thus come to life جہاں پر nature اُبھر کر ایسے سامنے آئی ہو کہ زندہ سلامت ہو گئی ہو اور in which nature has played یا جہاں پر nature نے انسانی فطرت نے کوئی کردار ادا کیا ہو such a role in making die novel so meaningful جہاں پر انسانی فطرت نے ایسا ایسا رول ادا کیا ہو کہ ایک بے مقصد die novel کو با مقصد بنا دیا ہو یعنی کہ میں نے اس سے با مقصد کہیں novel پڑھا نہیں ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے اور خاص کر اس میں اہم چیز جو ہے وہ ہے nature انسانی فطرت محبت کی فطرت جنون selfishness tyranny سب یہ natural elements ہیں انسان کے اندر میرے خیال میں nature سے مراد یہی ہے 2014 میں یہ question آیا question 4 the moralizing of defeated شکست خردہ جو لوگ ہیں ان کی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں ان کے morals کیا ہوتی ہیں ان کی اصول کیا ہوتے ہیں defeated قوم کی اصول morals کیا ہوتے ہیں is the powerful emotional scheme یہیں اس novel کی جذباتی scheme ہے in twilight and daily اس novel کی اندر اگر ہمیں کوئی جذبات نظر آتے ہیں ہمیں کوئی جوش نظر آتا ہے تو وہ یہی ہے کہ defeated قوم کیسے سوچتی ہے جب ان کے بادشاہ بھی بیگر بن گئے ہوں 2015 میں یہ question ہے question 5 in twilight and daily the author paints a very balanced picture author نے بڑی ہی balanced picture بنائی ہے کس کی of the joys and sorrows of the people of daily 2016 یہاں پر آپ نے ساری جائز لکھنی ہے novel میں جو آپ کو پتا چلی ہے شادیاں کیسے ہو رہی ہیں pigeon flying کیسے ہو رہی ہے hobbies ان کی لکھنی ہے خوشیاں لکھنی ہے at the same time you have to show their sorrows جیسے کہ women کی sorrows especially 2016 question 6 2017 میں twilight and daily anticipates twilight and daily پیش کرتی ہے یہ novel پیش کرتا ہے anxieties پریشانی کو off relationship تعلق کی پریشانی کو کس کے تعلق کی between a nostalgic native وہ جو اداس ہندوستانی تھے مقامی اداس ہندوستانی تھے and the potent invaders اور وہ جو طاقتور حملہ آور تھے طاقتور حملہ آور اور مایوس اداس ہندوستانی کو درمیان جو پریشانی تھی جو relationship تھا جو anxiety تھی یہ پورا novel اس پر ہے you have to write there کہ وہاں پر invaders انگلیش لوگ کیا چاہتے تھے کیا کرتے تھے ان کے کیا function تھے اور اس کی وجہ سے کس طرح پریشان تھے کون ہندوستانی اور وہ اپنے culture کو کیسے بچا رہے تھے you have to write this one there is single answer of all these questions ایک answer ہے جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے paper دینے ہیں اس question کو یاد کر لیں گے paper میں لکھ دیں گے جن کے پاس تھوڑی سی understanding ہے average student ہے وہ اسے enlarge بھی کر سکتے ہیں جتنا لمبا کرنا چاہے کر سکتے ہیں کسی part کو چھوڑ بھی سکتے ہیں for complete answer you have to contact with me on whatsapp voice message 0333 4655 305 this is your host lecturer m k bota first title جو آپ نے یاد رکھنا ہے that is culture یا story of daily title آپ نے یاد رکھنے ہے exam میں لکھنے نہیں ہے heading یاد رکھنے my purpose in writing the novel was to depict اس novel کو لکھنے میں میرا مقصد تھا کہ میں تصویر بنا دوں آفیس اس چہرے کو paint کر دوں کس چہرے کو off our national life اپنی قوم کی زندگی کے چہرے کو ایاں کر دوں and the decay of a whole culture اور جو culture گلان سران کا شکار ہے اس کی بھی تصویر بنا دوں یہ احمد علی صاحب خود کہتے ہے احمد علی کہتا novel لکھنے میں میرا مقصد ہے میں اپنی قوم کے چہرے کو paint کر دوں میں اپنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار کلچر کو paint کر دوں highlight کیجئے pointer کے ساتھ one can find rich culture in events of choice ایک آدمی خوشی کے تمام events میں culture کو دیکھ سکتا ہے as that جیسا love جب اسگر کو کسی سے محبت ہے تو یہاں بیان کر سکتے ہیں marriage جب اسگر کی شادی ہو رہی ہے شادی سے پہلے کیا event ہے کیا culture ہے کیا بات ہے child birth بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو culture کیا کہتا ہے اس وقت کیا function ہوتا ہے hobbies pigeon flying kite flying جب ایسا ہوتا ہے تو پھر alchemy یہ hobbies کس طرح لوگ enjoy کرتے ہیں culturel ہیں weather سامان آتا ہے تو کیا feelings ہوتی ہیں بارش آتی ہے کیا feeling